موسیقی موسیقی آرے سور کی طرح یہ جی زبیر بھئی کیا ہے آپ کے پاس ابھی بریک فاسٹ میں جی بھئی جس طرح کی آپ انڈہ بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور کون کریں یہ دیکھیں بسم اللہ لکھا بسم اللہ آگے کا پڑھنے میں نہیں آرہا واضح نگر آرہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین مکہ تل مکرمہ میں ہیں اور مکہ سے ہمارا سفر اسٹارٹ ہونے کو ہے ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ کے مکانِ آلی شان پر یعنی وادی قدائد جہاں ایک بکری نے اتنا دودھ دیا کہ ام مابد رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے سارے برتندوں سے بھر گئے لیکن اس سے پہلے دو مقامات اور ہیں جہاں پر ہم نے جانا ہے وہاں کی زیارتیں کروانی ہے اور یہ شاید آپ کی زندگی کی پہلی ویڈیو ہوگی جو آج آپ دیکھیں گے ناظرین تین قشتوں میں ویڈیو ہوگی مکمل ضرور دیکھئے گا ایک ویڈیو دیکھنے کے بعد یقیناً اگلی کا انتظار بھی آپ کریں گے امید ہیں لیکن صبح کا وقت ہے بھوک بڑی زور سے لگی ہے ہم سب سے پہلے جبل نور کے سامنے ایک مطام پر ایک ہوتل پر ناشتہ کرتے ہیں ہمارے آج کے دو مہمان بھی ہمارے ساتھ ہے ایک انگلینڈ سے ابو زہبی سے مہمان کون سے ہیں ہوتل کا باہر ہمارا انتظار کر رہے ہیں یقیناً ان سے بھی آپ کی ملاقات ہم کروائیں گے اور آگے کا سفر ہوگا ناظرین اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ جو لوگ ہماری ویڈیوز کو دیکھتے ہیں شیئر کرتے ہیں اللہ پاک ان کو اور ان کے والدین کو پیارا پیارا کعبہ میٹھا میٹھا مدینہ دیکھا ہے لیکن آپ اگر ہمارے چینل پہ پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کلک کر دیں کہ ہر آنے والی نوٹفیکیشن آپ کو ملتی رہے آئیے چلیے ہم ہوتل کی طرف بڑھتے ہیں گاڑی پارکنگ میں لگ گئی ہماری اور یہاں سے ہم اب جا رہے ہیں اس ہوتل کی جانب جہاں پہ ہم نے ناشتہ کرنا ہے غلام مصطفیٰ بھائی نومان بھائی یہاں کھڑے ہیں بھائی آپ دونوں یہاں کیا کر رہے ہیں ہم یہاں پہ بریک فاسٹ کرنے آئے ہیں گوہر بھائی کے ساتھ ارلی مورنگ ریکوڈر ابھی یہاں پہ ہم لوگ آ چکے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی اور لیڈی پہلے سے ہیں نومان بھائی بھی ہیں اور سامنے جبل نور ہے اس کے سامنے یہ ہوتل آئیے دیکھتے کیا ملتا ہے ان کے پاس السلام علیکم ان کے پاس یہ پکوڑے رکھے ہیں فلافل یہ فرائی ہے یہ بیگن ہے تلا ہوا اور یہ ہے بہت ساری چیزیں ہیں ہمارا آرڈر ہو گیا یہاں پہ جی زبیر بھائی کیا کیا آپ کے پاس ابھی بریک فاسٹ میں غلام مصطفیٰ بھی بہت ساری چیزیں ہیں اس وقت ٹیبل پہ ہمارے پاس سجی ہوئی اس طرح کی آپ انڈاد بھی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اور سلاڈ بھی ہے سلاڈ تو اسے صحت کے لیے میں بتاؤں بہت زبردست چیز ہوتی ہے لیکن اکثر یہ دسرخان پہ لوگوں سے یہ چیزیں محروم بلکہ لوگ اس سے محروم رہتے ہیں حالانکہ بہت مفید بخش یہ چیز ہے سلاڈ اور اس کو کھانے میں ہمیشہ شامل لکھنا چاہیے یہ غلابہ کا جو دانہ آتا ہے بکلہ جس کو بولتے ہیں خاص کر کے ہند میں یہ اس کے دانے کا عبالگی یہ لوگ بناتے ہیں اور اوپر انہوں نے کچھ ڈالا ہوا ہے زیتون کا آئل ہے اور ایک مسالہ ہے دیکھائیے گا یہ حموس ہیں یہ چنے گا بنتا ہے اوپر سے زیتون کا تیل انہوں نے ڈالا ہوا ہے کچھ اور بھی مسالے ڈالے ہوئے اور خوبصورتی کیلئے انہوں نے جو ہے وہ ٹاماٹر بھی رکھ دیا ہے اور حضرت بیگن ہمارے خاص کر کے پاکو ہند کے لوگ تو بہت لائک کرتے ہیں اس کو اور مصر کے لوگ ایجپٹ کے لوگ بھی یہ بیگن فرائی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمناسٹے کے لئے یہاں پر حضیر ہوئے ہیں انگلینڈ سے ہمارے نومان بھائی ہیں جیسے کی کئی ویڈیوز میں آپ نے زیارت کی ہے ہمارے کیمرہ آپریٹر آج کے ہیں غلام مصطفیٰ بھائی ان کی بھی تصویر ہم سکرین پر آپ کو دکھا رہے ہیں اور کافی تعریف ہو گئے میرے خال زکانہ شروع کیا جائے پیتے ہیں تیرے در کا پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا جی زبیر بھئی جوس تاغا ہے جی جی بلکل فریش ہے بلکل ملاوات نہیں اس کے اندر فرو ٹیسٹ کر کے بتائیے گا نا میہ میہ ماشو ناظرین اس وقت ہم ناشتہ کر کے فارغ ہو چکے ہیں اور دسترخان کس طرح سجا ہوا تھا آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور ہمارے نومان بھائی نے اور فیصل بھائی نے جو دسترخان کا حال کیا ہے یہ بھی آیا ہے اس محط بھائی ہے کہ مصطفیٰ سے فیصل ہو یہ دیکھیں کیسا دسترخان سجا ہوا تھا اور کیا کر دیا کیا کیا بھائی آپ میں ماشاءاللہ بہت مزے کا کھانا تو بہت ٹیسٹ صاف تو کرتے نا بھائی اس کو نہیں اب اس کو بھی انشاءاللہ لے کے دائیں کہ صاف بھی لکھیں اچھا انہوں نے صحیح چھل کے کھایا بھائی ہیں بھائی صاف میری بھی پلیٹ دیکھیں صاف ہی آگے ہیں میری بھی صاف ہی آگے ہیں اچھا آپ کا بھی صاف جو بھائی کیسا لگا آپ کو کھانا بہت اچھا لگا آپ کو کیسا لگا ماشاءاللہ پسند آیا ماشاءاللہ تو یہ ہمارا غریموں کا دسترخان تھا جو ہم فائنل دکھ پہنچ گئے اور یہاں سے جو ہمارا سفر ہے وہ ایک مقدس مقام کے لیے ہے اور ایسا وہ مقام ہے کہ شاید آپ نے کسی چینل پر اس کو دیکھا نہیں ہوگا اور ہمارا یہاں سے سفر شروع ہوگا بھوک ان کو لگ گئی تھی انہیں تو کہا کہ چلو جب ڈٹکے بھوک لگتی پھر ناشتہ کرتے ہیں فیصل بھائی چونکہ ان کو بھوک برداشت ہوتی نہیں ہے غلام مصطفی بھائی غلام مصطفی بھائی ماشاءاللہ کھانا زیادہ اب نب ریکھو تو آپ نے زور سے کر لیا ہے بھوک ان کو برداشت نہیں ہے غلام مصطفی کو تو کہا کہ انہیں ابھی کھانا ہے تو ہم گاڑی روک کے ہم یہاں پر آگئے ہیں بہر کے ساتھ رہیے گا اور ولوگ کیسے لگی آپ کو کمنٹ میں ضرور لکھئے گا شیئر بھی کیجئے گا گاڑی میں آ چکے ہیں اور یہ غلام مصطفی آجائے غلام مصطفی بھی آگئے ماشاءاللہ جی تو زبیر بھائی زیارت کے لیے ابھی کتنا سفر رہ گیا ہمارا زیارت کے لیے بلکل خریب ہے تقریباً کلومیٹر ہے یہ اس طرف سے ہم نے ٹرن مارا ہے اور آگے کچھے راستے بھی شروع ہو جاتے ہیں آگے کچھے راستے بھی شروع ہو جاتے ہیں کچھے راستے شروع ہو گیا دکھائیں پکا راستہ اس کے آگے نہیں ہے ایسا راستہ ہم آپ کو دکھا رہا ہے بیاوانِ عرب اس مقام کا تعلق کس جنگ سے ہے یا کون سا یہ مقام ہے دیکھیں مقام تو ہے یہ کیونکہ گورمنٹ نے اثار قدیمہ کے لوگوں نے اس کو گھیر رکھا ہے اور یہ بنا بھی رہے ہیں تو یہ مقام ہے اور بہت زبردست یہ مقام ہے لیکن ہم تلاش میں ہیں کہ یہ مقام ہے کون سا اچھا اب یہ کہاں کہاں پتھر پر کیا کچھ دکھا ہوا ہے آئیے ہم مناظر آپ کو دکھاتے ہیں یہ یہاں پر غار بھی بنے ہوئے مہار کے آخر میں غار بھی ہم جا کے بیٹھ سکتے ہیں یہ غار ہے آجا ہے آجا ہے غار سور کی طرح شکریہ